السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے ہوں لے شیاب بھائی کے جو اس واغا بارڈر کے انٹری کے بارے میں اور جو اس واغا کے لائیو ویڈیو کے فوٹیج کے بارے میں اس لئے اس ویڈیو کو پورا کمپٹیٹ دیکھیں کیونکہ شیاب بھائی جب بھی واغا بارڈر سے گزرنے والے ہیں ادھر کی لوکیشن کے بارے میں آگے چل کر پاکستان کے لوکیشن کے بارے میں پورا کھلا سا کرنے والا ہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل لائکن پر بھی کلک کیجئے کیونکہ شیاب بھائی کا دوزار تیوستہ کپورا حج کا سفر اسی چینل پر دکھانے والا ہوں اور جو بھی بندے شیاب بھائی سے چاہنے والے ہیں سبھی بندے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے اور آگے تک بھی شیئر کر دیجئے جو بھی بھائی شیاب بھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان تک شیئر کر دیجئے وات چلیہ آپ بات کرتے ہیں شیاب بھائی آج کو گھر سے نکل کر یعنی کہ کرلا مالاپورام سے نکل کر ڈیسمبر تیرہ تارک کے دن پورے ون نائنٹی فی ڈیس پورے مقامل ہو چکی ہے شیاب بھائی کا ابھی بھی ایکزاکٹ لوگیشن اپنے کو مالوں حساب سے بتا رہا ہوں میں وہاں پر ہی پنجاب سٹیٹ امری سرجلہ خاصہ گھاؤں جو اسے آفیا کٹ سکول کے پاس ہے شیاب بھائی کا جو اسے اپنے کو بیارڈ اپ ڈیٹ کیا آیا ہے بولے تو ش شیاب بھائی کا جو اسے واگا بارٹر لائیو دکھانے والے ہیں بول کر بتائے تھے نام وہاں سے ریسٹرکشن لگا دیا گیا ہے وہاں سے لائیو فوٹیج ٹیلی کاش نہیں کرنا بول کر بتا دیا گیا ہے اس بات کو تنویر افروز بھائی نے کھلا سکیا ہے انہوں نے پاکستانی فیمس یوٹیوبر ہے ان کو بھی پاکستان کی طرف سے جو انفرمیشن آیا ہے کہ جو اسے واگا بارٹر سے بابی آجاؤں گیٹ سے جو شیاب بھائی زیرو لائن کراس کرتی ہے وہاں سے فوٹیج ٹیلی کاش نہیں کرنا اور جو بھی ہے ہر دن کا لوکیشن شیئر نہیں کرنا بول کر بتا دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کیونکہ وہاں پر ریسٹرکشن لگا دیا ہے کیونکہ شیاب بھائی کے جو بھی بنتے چاہنے والے صبح لاکھوں میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سیکریوٹی پرابلم ہو جاتا بول کر وہاں کی گورنمنٹ پورا ریسٹرکشن لگا دیا گیا ہے بس اتنا ہی بتائے کہ ایک دن بول تو آج کا اپ ڈیٹ ایک دن بعد ملتا آپ نے کے ایک دن لیٹ ملتے رہے تھا آف ڈیٹشیہ بھائی کا جو بھی اور شایب بھائی جو اب افس د24 سکول سن جو بھی ایک زیٹ ہوتے نا ایک زیٹ ہونی کا ڈیٹ beiden نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ شیاب بھائی سے ملنے کے لیے لاکھوں کی پر ملت کی جو بھی گورنمنٹ کے رولANSés کے ہسابateur اس کے حساب سے شیاب بھائی جب بھی بواگا بارڈر میں انٹر ہوئیں گے وہ آپ نے کو ڈیٹ نہیں بتایا جا رہا ہے اب Еگنہ کسی بھی وقت ہوں آپ ایک سکول سے ایک زیٹ ہو سکتے ہیں ب کیونکہ شیعہ بھائی کو پاکستان کا ٹرانسٹ ویزا مل چکا ہے اس کے حساب سے دیکھا گیا تو شیعہ بھائی کو آلڑی جو ہے جو ویلکم انٹری کا جون کا نوٹیس رہتا ہو وہ بھی مل چکا ہے اور کیا بتا ہے کہ اب تو شیعہ بھائی خود اپنا ڈیسیشن لینے والے ہیں کسی وقت تو بھی نکل سکتے شیعہ بھائی مار جو بھی ہے وہ شیعہ بھائی کا سفر شروع کرنے والے اس کے بارے میں تو کوئی بھی کھلا سا ڈیٹ نہیں دے رہے کیونکہ شیعہ بھائی سے ملنے کے لیے واگا بارٹر پر لاکھوں کی پابلک آئی تو وہ کنٹرول کرنا نام ان کے نوزات آتا بھول کری ایسا فیصلہ کیا ہے شیعہ بھائی کے لیے ان کے اچھائی کے لیے ہی ایسا فیصلہ کیا ہے کیونکہ لاکھوں میں پابلک آئی تو شیعہ بھائی کو جانے میں مصیبات ہوتی پھر کے جو ہے سیکرٹی پرابلم ہے بھول کری ایسا فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ میں چلیے دوستان اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہم پوری لائک فوٹیج دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پھر بھی اپنے کو ڈیٹ آنونس نہیں ہوا تو مشکل ہو جاتا ہے آپ کو بتانے میں ایک دن بعد ہی آپ کو آپڈیٹ ملنے والا ہے یہ کھلا سا کر دیا ہے کہ تنویر افروز بھائی نے کیونکہ وہاں کے بھی گورنمنٹ کو وہ اسے ہی فالو کر رہے ہو جو بھی گورنمنٹ بتاتی وہ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے نا کیونکہ ابھی انڈیا سے بند آ رہا ہوں تو ابھی پبلک ادھر کی بھی پبلک بے سبری سے انتظار کر رہی شیہ بھائی کہہ لیے وہ لاکھوں میں آ جاتی پبلک بول کری تھوڑا سیکیورٹی پراپلم بھی ہو رہا بل کری گورنمنٹ نے خود ایسا ڈیسیشن لے لیا ہے شیہ بھائی کی واقعہ انٹری کی ڈیٹن اس لیے ہی نہیں بتا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں میں بتا جیا کہ کیونکہ ایسا لاکھوں میں پبلک آ رہا ہے یہ بول کر ہی ایسا ڈیسیشن لینے والا ہے بول کر اس سے پہلے ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر ایک بار آپ چیک کر لے سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اپنے جو بھی ہے جنیو نیوز دیتے فیک نیوز دے کر آپ کو گمراہ نہیں کرتے ابھی دیکھتے کوشش تو پوری کریں گے آپ کو دکھانے کی نشاء اللہ پوری کوشش رہیں گے اپنی اگر بہت اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بے لائکن پر بھی کلک کیجئے کیوں کہ شیاب بھائی کے جب بھی واگا بارڈر انٹر رہیں گے کسی بھی وقت انٹر ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہلے ڈیٹ آنونس کرتے بلکر ایسا بتا جا رہا کہ ابھی کسی بھی وقت شیاب بھائی آفیا کیٹسکول سے نکل جا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی ہم بتاتے نہیں ابھی ان کی مرضی مرضی ابھی کبھی بھی نکل سکتے شیاب بھائی ایسا فائسلا کیونکہ ہوا لے تو تھوڑا جو اسو رہتا نا دیش کے اندر جو اسو وہاں کے سیکریٹی کا بھی دیکھنا پڑتا ہوں لاکھوں میں پبلک آگے تو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا اور جو باتیں بتائیں وہ لوگوں نے شیاب بھائی کا ایک جاکٹ لوکیشن بھی ذرا ہائیڈ کر دیا جاتا ہے ایک دن بات دکھا جاتا ہے بھلکر بتا دیے تنویر بھائی بھی چلیے دیکھتے ہیں ابھی شیاب بھائی کے لیے ابھی اپن دعا کرنا چاہیے کیونکہ ایران کے اندر بھی کچھ حالہ ٹھیک نہیں ہے وہاں کے بھی حالہ ٹھیک ہو جانا بھلکر دعا کریے ابھی شیاب بھائی کا سفر کسی بھی وقت تو شیر ہو سکتے شاہ میں بھی ہو سکتے ہیں ابھی بھی ہو سکتے ہیں جاری بھی ہو گیا ہوں گا وہ اس کے بارے میں کنفرم اپ ڈیٹ کوئی بھی نہیں بتا رہے انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے رہیں گے کیونکہ شیاب بھائی کو ایران کے اندر تھوڑا پروٹیسٹ تو چل رہا ہواں کا شیاب بھائی جب بھی کافتن بارڈر پر کراس ہونے سے پہلے پہلے وہاں پر وہاں کی حالہ ٹھیک ہو جانا بلکر ہم سبھی لوگ دعا بھائی ہم بھی کریں گے آپ بھی کرتے رہی ہے دعا اور ضروری بات شیاب بھائی نے کیا بتا ہے بھول تو پڑ سمئے ہر دن میں تیسے چاریس کلومیٹر سفر تائی کرنے والا ہوں بلکر بتا دیئے کیونکہ ان کی پراکٹس بھی پوری جاری ہے اس کے لیے اس سفر کو لے کر شیاب بھائی بھی بہت سیریس ہے کیونکہ اب اس سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ سفر تائی کرنا بلکر چارے شیاب بھائی ابھی آگے چل کر سمر سمر میں بولے تو اپنے کے رمضان لگ جاتا رمضان کے روزے رہتے پھر جب سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا بلکر کتنا زلدی ہو سکے اتنا زلدی شیاب بھائی اپنا سفر کمپیٹ کرنا چاہ رہے شیاب بھائی خود بات کر کے اپنے سبی لوگوں کو ایک بات بتائیں کہ آپ لوگاں ٹنکشن مت دیجئے ڈریے مت میرے طبیعت بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ابھی میں ہر دن تیس سے چالیس کلومیٹر کا سفر تائی کرنے والا ہوں آپ لوگاں خالی میرے کو گھر بیٹے دعا کرتے رہی ہے بولکر بتائیں آپ لوگاں ابھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ دوہ در تیس میں میرا حج مخمل کرنے کے بعد آپ سبی بھائیوں کے لیے ساری امت کے لیے دعا کروں گا بولکر بتا دیے شیاب بھائی اپنے ٹھیک ہے دوستوں ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہو تو آگا بارٹر پر لائیو ویڈیو لینے کا موقع ملیں گے تو انشاءاللہ لائیو ڈالیں گے نئے بولے تو آپ کو تھوڑے کلپس بتا دیتوں وہاں سے دیکھ لے سکتے آپ لوگاں کیونکہ وہ ڈیٹ آنونس نہیں کر رہے بہت سٹرکٹ رولز لگا دیا گیا ہے کچھ حل نکلا تو آپ کو ضرور میں اپ ڈیٹ دے دوں گا آپ کو ابھی شیاب بھائی کا سفر کسی بھی وقت تو جاری ہو سکتا ہے وہ شیاب بھائی کیونکہ ان کی مرضی ہے کبھی بھی کسی بھی وقت تو نکل سکتے ہیں شیاب بھائی اپنے سفر کو اگلے سفر کو اور ان کے ساتھ کون جارے بولے تو اس کے بارے میں ابھی تک بھی کوئی کھلاسہ نہیں ہوا ہے ان کے ٹیم میمبر کوئی ساتھی جا سکتا ہے یا نہیں جارے بولکہ اس کے بھی بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئیں گی تو انشاءاللہ اور ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا میں ابھی شیاب بھائی کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہی ہے یا اللہ شیاب بھائی کے سفر میں آسانی آتا فرمائے یا اللہ شیاب بھائی کے شہد میں تندرستی آتا فرمائے یا مولا ہم سب کو عمرہ اور حج نصیب آتا فرمائے آمین آپ لوگوں کا کامنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے اور شیاب بھائی کے لئے ماشاءاللہ الحمدللہ قسطو بھی آئیسا شیاب بھائی کے لئے دعا لکھ دیجئے ہر وقت تو شیاب بھائی کے لئے دعا کرتے رہیے کیونکہ ابھی آگے چل کر سازی بھی بہت بڑھتے جاری شیاب بھائی کے لئے ہر وقت تو دعا کرتے رہی ہے شیاب بھائی خود بتا دیا گیا ہم سب کے لئے ضرور دعا کروں گا بلکہ پھر ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے اپنا اور اپنا کا خیال رکھئے